مطن دو پیازہ گھروں سے دو رہتے ہیں اور ان کے لیے کچھ آسان سی ریسپی میں آج لے کے آئی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی فوڈ کوسٹر رائٹ سبا کے ساتھ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو یہاں پہ میں نے 700 گرام کے قریب مطن لیا ہے 700 گرام ہی میں نے پیاز لی تھی جو میڈیم سائز کی آٹھ سے نو پیاز تھی اسے میں نے رفلی سلائس کر کے لے لیا ہے گرم مسالوں میں میں نے یہاں پہ دو کشمیری لانمیچی لی ہے چار میں نے دیگی لانمیچی کا استعمال کیا ہے دو تیز پتے لیے ہیں ایک تکڑا دالچینی کا چار چھوٹی الائچی ایک بڑی الائچی کا استعمال کیا ہے چودہ سے پندرہ میں نے کالی مری کے دانے لیے ہیں چار سے پانچ ہم یہاں پہ لانگ لے رہے ہیں اور ون فوٹ ٹی سپون کے قریب میں نے یہاں پہ سفیز زیرا لیا ہے ہرے مسالوں میں میں نے یہاں پہ چھے سے ساتھ ہری ملچی لی ہے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ہری ملچی کا استعمال کر سکتے ہیں آدھا کپ میں نے یہاں پہ تیل لیا ہے تین ٹیبل سپون کے قریب میں نے ادھاک اور لسن کا پیس لیا ہے اور ایک مٹھی میں نے ہرہ دھنیا کو باری کٹ کر کے لے لیا ہے جو ہم اپنے مطن میں آخری میں ایٹ کریں گے پودڈ مسالے میں میں نے یہاں پہ دو ٹیبل سپون کے قریب دھنیا پودڑ لیا ہے دو ٹی سپون میں نے یہاں پہ کشمیری لال میچی پودڑ لیا ہے ون فوٹ ٹی سپون میں نے یہاں پہ گرہ مسالہ پودڑ لیا ہے اور ون فور ٹی سپون ہی میں نے یہاں پہ ہلدی پودر لیا ہے ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ نمک کا استعمال کیا ہے آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم ککر کے اندر یہ مٹن کو ایٹ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ جو ہم نے کھڑے گرم مسالے لیے تھے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو گرم مسالے ڈالنے کے بعد میں نے جو پیاس کو سلائس کر کے رکھا تھا یہ پیاس کو بھی ہمیں اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ ریسپی بہت ہی آسانی سے بنتی ہے میں نے بولا سب چیز کو ہمیں ایک ساتھ ڈالنا ہے اور بس کھکر کی سیٹی لینی ہے اسی کے ساتھ میں اس کے اندر ادھا گولسن کا پیس بھی ایٹ کر رہی ہوں اب ہم اس کے اندر ہریمی جی جو میں نے بیچ میں سے کٹ کر لی تھی وہ میں ڈال لہی ہوں پودر مسالے بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آدھا کپ تیل جو ہم نے لیا تھا وہ بھی ہمیں اس کے اندر ڈالنا ہے اور اس کے اندر ہم آدھا کپ کے قریب ہی پانی ایٹ کریں گے کیونکہ پیاس اور گوش اپنا پانی خود بھی چھوٹا ہے تو ہمیں زیادہ پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے خالی آدھا کپ کے قریب ہم پانی اس کے اندر ڈال لے ہیں آخر میں ہم اس کے اندر نمک ایٹ کریں گے اور ساری چیزوں کو ہمیں اس کے اندر ڈالنے کے بعد اچھے سے ملا لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم کوکر کا ڈھکن لگا دیں گے اور گیس پہ کوکر کو رکھ کے ہم پانس سے چھ سیٹی لے لیں گے جب تک کہ ہمارا جو مٹن ہے وہ اچھے سے گل نہیں جاتا تو یہاں میں نے کوکر کی پانس سیٹی لے لی تھی اور اس کا جو پریشہ ہے میں نے اپنے آپ ریلیز ہونے دیا ہے کوکر کا ڈھکن کھولنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ابھی بھی تھوڑا سا پانی جو ہے وہ موجود ہے اب ہمیں گیس کو پھر سے آن کرنا ہے اور اسے ہمیں اچھے سے پانس سے دس منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ بھوننا ہے جب تک کہ اس کا جو پورا پانی ہے وہ سوک نہیں جاتا اور جو ہماری پیاس اور جو ہم نے مسالے ڈالے تھے وہ اچھے سے پوری طرح سے بھون نہیں جاتے تو ہم اسے دس منٹ کے لیے بھون لیں گے تو یہاں پہ میں نے مٹن کو دس منٹ کے لیے گیس کے اوپر بھون لیا اور جو ہماری پیاس تھی وہ بھی اچھے سے گل چکی ہے اور مسالہ بھی بھون گیا ہے اب میں اس کے اندر دو ٹیبل سپون کے قریب دیسی گھی ایٹ کر رہی ہوں ڈیسی گھی ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے چلا لیں گے اور ہمارا جو مٹن دو پیازہ ہے وہ بند کر بلکل ریڈی ہے تو کتنی آسان سی ریسیپی تھی بس ہمیں اسے چلانا ہے اور میں اسے اب ہری دھنیا سے جو میں نے کٹ کر کے رکھی تھی اسے گانش کروں گی اور ہم اسے گرمہ گرم سوف کریں گے تو یہاں پہ آسان سی مٹن دو پیازہ کی جو ہماری ریسیپی ہے وہ بلکل تیار ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہو سکے تو مجھے کمنٹ کر کے بھی بتائیے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی تو چلیے ملتے ہیں ہم اپنے اگلے ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ